بسم اللہ الرحمن ابراہیم السلام علیکم جی کیا حال ہیں آپ سب کے امیت ہے آپ سب خیر یہاں سے ہوں گے جناب آج میں بنانے لگی ہوں چکن رول تو سب سے پہلے تو میں کچن میں آئی ہوں اور میں چکن کی کٹنگ کر رہی ہوں چکن جو ہیں ایک چلی آج مجھے برک برک چاہیے تھا میری ہسپنڈ صاحب جانا انہوں نے نا وہ پیسیز بھی دیاں چکن کے خیر میں جلدی سے ان کی کٹنگ کر لیتی ہوں پھر آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ سے میں نے چکن بھی کٹ لیا ساتھ میں پیاز بھی بھی کٹ لیا اب میں ان کی بھنائی کرتی ہوں ان کی مکسٹر کو ریڈی کرتی ہوں یہ دیکھیں جی دو تین ٹیبل سپون میں نے تقریباً آئل ڈالا ہے پین میں اب میں نے ایک ٹیبل سپون ادرک لیسن کا پیسٹ ڈالا ہے اسے میں خوب اچھے سے فرائی کر دوں گی یہ دیکھیں جیس کی میں نے خوب اچھے سے فرائی کر دیا اتنی دیر تک فرائی کرنا جتنی دیر تک ادرک لیسن میں سے اچھی سی خشبو آنا شروع جائے اور اس کے بعد میں نے چکن اس میں ڈال دیا چکن کے میں نے چھوٹے چھوٹے کیوبز کیا لیکن اتنے زیادہ چھوٹے میں نے کیوبز نہیں کیا بس ٹھیک ہی بریق بریق اپنی طرف سے ویسی نائف سے نہ کر لیا ہے اور ان کی میں اب خوب اچھے سے بنائی کر دوں گی اور چکن جو ہے نا تقریبا میں نے ایک پاولی ہے ایکچولی میں ریگولر یعنی اس کا جو مکسچر وغیرہ ریڈی کرتی ہوں نا رول پٹیوں کا رول کا تو میں اس میں شملہ مرچ ڈال دیوں آج وہ میں نے اس میں نہیں ڈال لی ہے خیر اب میں نے چکن کا کلر چیئے ہیں جو کہ اس میں میں نے چلی فلیکس ڈالی ہے ساتھ میں ہاف ٹی سپون زیرہ ڈالا ہے چلی فلیکس ایک ٹی سپون ڈالی ہے ساتھ میں زیرہ ڈالا ہے اور پیسہ سکھا دنیا میں نے ہاف ٹی سپون ڈالی ہے اور پیسہ گرم مسالہ ہاف ٹی سپون ڈالی ہے ساتھ میں نمک ڈالا ہے ہلکی آگ پرین کی بنائی کی ہے سارے مسالہ جات کو چکن میں ڈال کر اور پھر اس کے بعد میں نے اس میں ہاف کو توڑی دہین کی ڈال دی ہے اب میں دہین کی بنائی کروں گی یہ دیکھیں جی دہین نے پانی چھوڑ دیا ہے اور چکن جو ہے اس کی کیوبز جو ہے نا چکن میں نے ڈالا ہے وہ بھی کچھ ہے اسی لئے میں نے تھوڑی دیر اس پر ڈھکن دے دیا تاکہ چکن جو ہے نا اندر تک پک جائے اور ڈھکن دینے کے بعد چکن ماشاء اللہ سے پک چکا ہے اب میں نے اس میں پیاز ڈال دیا آج میں نے ایک بڑا سا پیاز لے لیا تھا اور اس کو میں نے بریک بریک کاٹا ہے مطلب دو تین پیاز نہیں لیا جس ایک ہی میں نے بڑا سا پیاز لیا تھا پیاز کو اندر ڈالا ہے اور ساتھ میں نا بند کو بھی فریز ہوئی پڑی تھی وہ میں نے ڈالی آج میں نے گھر میں خود نہیں فریش نہیں کاٹی یا فریز ہوئی کاٹی یا فریز ہوئی اگر ہم بند کو بھی ڈالے اسے فوراں سے ہم نے جس کھانے میں بھی ڈال دیا فوراں سے ڈال دے تو وہ ٹھیک فلیور دیتی ہے لیکن اگر ہم اسے میلٹ کر کے ڈالیں گے تو اس سے فلیور ڈسٹرب ہو جاتا ہے خیر میں نے بند کو بھی ڈال دی اس کی میں نے خوب اچھے سے بنائی کر دیا اور میں نے جسٹ اس میں سویاہ سوس ڈال دیا نمگ میٹس وغیرہ جو ہے نا میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتا دیا میں نے جو جو مسالے ڈالے البتہ نمگ میٹس پائسیز جو ہے نا وہ آپ اپنے ذائقے کے حساب سے سیٹ کر لی جئے گا یہ ماشاءاللہ سے بن چکا ہے اب میں اسے ایک بول میں نکال دیتی اور تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیتی یہ تھوڑا سا میں نے مکچر جو ہے نا اس میں بچا لیا تھا پین میں اور سپیگٹی میں نے بوائل کر کے رکھی ہوئی تھی اور میری بیٹی جو ہے نا اسے سپیگٹی وغیرہ بہت زیادہ پسند ہے اسی لئے میں نے سوچا کہ دیر ہو رہی ہوتی افتاری کے ٹائم اس کا بھی ماشاءاللہ میری بیٹی کا بھی روزہ ہے تو میں نے سوچا یہ تھوڑے سے مکچر کے اندر ہی نا میں سپیگٹی کو پکا لیتی میں نے اس میں چلی سوس ڈالیا سویاہ سوس مزید ڈال دیا ہے ساتھ میں سرکہ ڈال دیا اور سپائسز تھوڑے سے اوڑ ڈال دوں گی کیونکہ یہ جو ہے نا سپیگٹی یہ ایکچولی پھیکی پھیکی اچھی نہیں لگتی ہے اس میں میں نے نمک ڈالا ہے اور چلی فلیکس ڈالی ہے کالی مرچ ڈالی ہے اور سویاہ سوس وغیرہ تینوں چیزیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں نے ڈال دیا تو ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی سی یہ ریڈی ہوگی ساتھ میں میں نے تھوڑا سا دھنیا ڈال دیا تاکہ اس میں تھوڑا سا کلر آ جائے کیونکہ آج میں نے شملہ مرچ مگوائی بھی نہیں تھی اور کسی بھی ریسپی میں میں نے شملہ مرچ کو یوز بھی نہیں کیا خیر میں نے تھوڑا سا دھنیا ڈالا اس کی تھوڑی سی بنائی کی اور ماشاءاللہ سے سپیگٹی بڑی ہی اچھی اسی ریڈی ہو گئی اور جتنی دن میں میرا مکچر جو ہے رول بنانے کے لیے وہ تھنڈا ہو رہا ہے اتنی دن میں میں ادھر جلدی سے آلو چنے کی چارٹ بھی ریڈی کر دیتی ہوں آلو چنے کی چارٹ میں میں نے سفید چنے جو پریشر لگا کر میں نے گلائے ہیں سفید چنوں کو میں نے ڈال دیا آلو ڈال دیئے اور ساتھ میں بند کو بھی آئی میں نے ڈال دی ہے اور کھیرے ڈال دیئے ہیں تھوڑا سا چارٹ مسالہ ڈال کر ان کو مکس کر دیا ہے اور تھوڑا سا اس میں پودینے کی جو چٹنی ہوتی ہے دہی میں ڈالی ہوئی یا وہ میں اس میں ڈالوں گی اور ساتھ میں خوبانی کی چٹنی اوپر ڈال دوں گی اور انہیں بول میں ڈال کر ابھی سے رکھ دوں گی کیونکہ افتاری کا جو ٹائم ہوتا ہے بہت تیزی سے جب ہم اثر کی نماز پڑھ کے اگر کچن میں آئے تو یقین کر پھر بلکل بھی ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم کچھ کر سکیں لیکن اگر ہم صحیح ٹائم پر کچن میں آجائے پھر ماشاءاللہ سے کام ایکسٹرا ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے میں نے بول میں ڈال دیا آپ کو میرے ایٹ کے چیزیں بھی نظر آ رہی ہوں گی کیونکہ آج میں کام کرنی ہوں ساتھ کٹنگ وغیرہ ہر ایک چیز ہو دیا تو پورے میرے چیزیں بھی بکھری ہوئی ہیں خیر میں ابھی جلدی سے چیزیں بھی سیٹ کر لیتی ہوں لیکن یہ ماشاءاللہ سے جو میری آلو چنے کی چارٹ ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے لاس میں میں نے اس میں خوبانی کی چٹنی ڈال دیا لیکن دہیں جو ہے وہ میں بعد میں ڈالوں گی کیونکہ ابھی میرا دہیں جو ہے نا وہ مگوانے والا ہے خیر ادھر رول پٹیوں کا جو تھا چکن کا میں نے مکسر ریڈی کیا تھا وہ بھی تھنڈا ہو گیا ادھر میں نے آٹے کے اندر نا تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کا گھول ریڈی کر دیا رول پٹیاں جو ہیں یہ میں نے اپنی بیٹی کو کہا تھا لیدہ لیدہ کر دو ان پر زرہ ٹائم لگ جاتا ہے خیر اب میں جلدی سے اس طریقے سے رول پٹی کو بنا دوں گی یہ دیکھیں جی میں نے آٹے کا جو گھول بنایا تھا پانی اور آٹے کا گھول اسے میں نے لگا دیا اور اسے سمپلی اس طرح سے میں فولڈ کر دوں گی لیکن یہ جو میں نے مکسر بنایا ہے نا یہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہے اس میں بات یہ ہے کہ میں نے شملہ مچ بھی نہیں ڈالیا لیکن سپائسز بلکل ٹھیک ڈالیا ہے بہت تیسٹی بنے ہیں تو یہ ماشاءاللہ سے میرے رول جو ہیں نا سارے میں نے ایک ٹائم میں ریڈی کر لیے اب میں ان کو کسی کڑاہی وغیرہ میں فرائی نہیں کروں گی کیونکہ ایک تو اوئل کا ریٹ ٹو مچ ہو گیا ہے خیر یہ تو اللہ کا شکر ہے مجھے ٹینشن نہیں ہے لیکن نا کڑاہی میں اگر ہم ڈالے فل فرائی ہو جاتا ہے اور نا کہتے ہیں اوئل بہت زیادہ اندر چلے جاتا اوئل آپ کو پتا ہے آج کل ہمارے لیے بھی سب کے لیے کتنا نقصان دیا ہے تو مینہ سمپلی ایک دفعہ میں نے فرائی کیے تھے رول تو مجھے اس ٹائم سے نہ مزا آنے لگیا کہ توئے پر بھی جھٹ پٹ سے فرائی ہو جاتے تو ہمیں کیا زوت پڑی ہے اتنی کڑاہی رکھیں اوئل ڈالے گی وہ جھٹ پٹ سے جب یہ والا کام ہو رہا ہے ہمیں کیا زوتا ہے اتنی وہ محنت والے کام کرے خیر میں نے توئے پڑنا جلدی سے فرائی کر دیا اور یہ جو میرا ہینا روٹیا بنانے والا چمٹا بہت جلا ہوا ہے کیونکہ میری بیٹی نے ایک دن روٹیا بنائی تو چمٹا اس نے کافی زیادہ جلا دیا تھا خیر ماشاءاللہ سے میری افطاری جو ہے ماشاءاللہ سے ریڈی ہوگی چارٹ کے اوپر میں نے دہیں جو آپ کو میں کہہ رہی تھی میں نے مگوانہ ہے تو دہیں بھی پھر آ گیا تو ماشاءاللہ سے افطاری میری بہت ہی جھٹ پڑ سے ریڈی ہو گئی ہے اور آپ اس طریقے سے رول ضرور بنائیے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو رول کیسے لگے تبوے پر بنائیے گا اور میں نے آئی شملہ میرچ نہیں ڈالیا جسٹ بند کو بھی ڈالیا تو آپ مجھے اس طریقے سے ضرور بتائیے گا آپ کو یہ والی رول کی ریسپی کیسی لگی اور یہ جو سپیگٹی میں نے جھٹ پڑ سے آپ کے سامنے ریڈی کیا کوئی اس میں خاص محنت نہیں لگی ہے لیکن میں نے اس میں سپائسز وغیرہ بہت ہی صحیح ڈالے تھے جس سے اس کا فلیور بہت زیادہ اچھا ہو گیا خیر ماشاءاللہ سے آئی تھی کہ افطاری کا ٹائم ہو گیا افطاری کر لو اس کے بعد ملتی ہوں افطاری کے بعد جناب آج میں بنانے لگی ہوں رات کے کھانے میں کالے چنے کالے چنے وہی والے ہیں جو میں نے ایک دن آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا تھا کہ میں یہ کالے چنے فریز کرنے لگی ہوں مطلب یہ کہ میں نے اس میں پیاز لحسن کھڑا مسالہ ڈال دیا نمک مرچ ڈال دی اور انہیں پکا لیا تھا اور ایک بول میں میں نے چنے ڈال دیا تھے اور ایک بوٹل میں میں نے اس کی یخنی ڈال کر رکھ دی تھی وہی والے تھے میں نے شام کے نکالے ہوئے تھے چنے اب ملٹ ہو چکے ہیں مطلب فریز ہوئے تھے اب نرم ہو چکے ہیں اب میں ان کو پکا رہی ہوں تو میں نے اس میں آئل ڈالا ہے اس کی بھنائی کی ہے اور اس میں ہم نمک مرچ اور حلدی جسٹ میں ڈالیں کیونکہ گرم مسالہ اس ٹائم پہ یعنی کھڑا مسالہ جو ہوتا ہے وہ ڈالنے کی زور نہیں ہے جب میں نے پکائے تھے چنہیں اس ٹائم میں میں نے اس میں سب کوئی ڈال دیا تھا یہ دیکھیں جی اس کی بھنائی میں نے بہت اچھے طریقے سے کر دیا نمک مرچ اور حلدی ڈال کر آپ بھی اپنے ذائقے کے حساب سے نمک مرچ اور حلدی ڈال دی جائے گا اور ساتھ میں میں نے اس میں پانی کی وجہ پہلے میں نے اس میں یخنی ڈالیا جو کہ میں نے علیتہ سے نکال کر بورٹل میں رکھی تھی اور نارمل جو پانی ہوتا وہ جتنا ہم شوربہ رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھ دیں گے اور اسے پکا لوں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی یقین کریں اس سے میری ہیلپ ہو گئی حد پانچ نہیں تو دس منٹ لگیا اور ماشاءاللہ سے میرا کھانا جو ہے ریڈی ہو گیا میں نے اس کا نمک مرچ چیک کیا مجھے نمک کم لگا تھا نمک اور مرچ کم لگی تھی میں نے اس میں کالی مرچ ڈال دیا نمک ڈال دیا ساتھ میں تھوڑا سارا فلیور کے لیے پیسہ سوکھا دنیا ڈالا ہے اب میں اسے تھوڑی دیر کے لیے نا جس پانچ منٹ پکاؤں گی تاکہ یہ شوربہ خوبچے سے ہمارا بن جائے اب میں نے چولہ بن کر دیا تھوڑا سا خوشبو کے لیے اس کے اندرنا گرم سالہ ڈال دیا اور یہ ماشاءاللہ سے میرا کھانا جو ہےنا ریڈی ہو چکا ہے یقین کرے اس میں سے اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے بہت ہی اچھا ماشاءاللہ سے میرا کھانا بنا اور میرے ٹائم کی بہت زیادہ ہیلپ ہو گئی ہے اکثر ایسا ہو جاتا افطاری کے بعد کام کرنے کو دل نہیں کرتا لیکن کھانا بنانا بھی ماشاءاللہ ہماری ذمہ داری ہے کرنا ضروری ہوتا ہے تو اس طرح سے اگر فریز ہوئی چیزیں ہو تو یقین کرے بہت ہلک ہو جاتی ہے سات میں میں نے سفید چاول بنا لیے اور ماشاءاللہ سے بہت ہی ٹیسٹی سا میرا دینر جو ہے ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کسی گھر والے کو نہیں پتا لگا میں نے فریز کیا ہوا ہے کیونکہ ماشاءاللہ سے وہ بنا ہی بالکل وہ تھا فریش طریقے سے میں نے بنایا تھا اور کھانے کے بعد پھر ہم نے وارٹر میلن لے لیا کہتے ہیں کہ کھانے کھانے کے بعد پھل وغیرہ لے اسے ہمارا مدہ ٹھیک رہتا ہے I don't know البتہ آپ مجھے ضرور بتائیے گا خیر اس کے بعد میرے ہسپرن اور میں ہم دونے چائے بہت چاہے لازمی پیتے ہیں تو یہ میرے ہسپرنہ چائے کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی سے بسکڑ لے آئے تو بس یہیں تک میرا ولوگ تھا آئی ہوپ آج کی آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی اسے لائک ضرور کیجئے گا اور مجھے اچھے اچھے کمنٹس بھی ضرور کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا انشاءاللہ میں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھوں گی اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں جہاں بھی رکھے جس حال میں بھی رکھے خوش رکھے اور خوش سکون رکھے اور اس رمضان کے مہینے میں آپ میرے لئے خاص طور پر میرا نام لے کر دعا ضرور کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امن والی اور خوش حالی والی زندگی عطا فرمائے چلیں جے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ